انتباہ ہونے والے شہروں میں وہ شہر بھی تھا جہاں حضرت عبراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے بعض روایتوں سے معلوم چلتا ہے حضرت عبراہیم مصر بھی گئے بیت المقدس کے حاکم نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا پرتپاک استقبال کیا یہ سب جانئے اس ویڈیو میں اسلام علیکم میں ہوں فہیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں بیت المقدس کی تاریخی سیریز اس خطے کی تاریخ کے حوالے سے جو اب تک تاریخی مواد و شواہد جمع ہوئے ہیں ان کے مطابق یہاں پچیس سو قبل مسیح میں کنعان نامی قوم آباد ہوئی دوہزار آٹھ قبل مسیح میں کہتے ہیں یہاں ایک بادشاہ شالیم کی حکومت تھی اور سب سے پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام شہر عرب جو دجلہ وہ فراد کی قریب واقع تھا وہاں سے ہجرت کر کے اس علاقے اور اس سرزمین میں پہنچے یہاں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش اور ہجرت کے بارے میں بتا کر آگے بڑھتے ہیں تاکہ ایک پورا مکمل اسے منظر سمجھ میں آ سکے بیت المقدس اور اس خطے کی تاریخ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بغیر ادھوری اور مکمل نہیں ہو سکتے دوہزار سال قبل مسیح کے قریب شہر بابل جو عراق کا ایک شہر تھا اس شہر بابل کے شاہی خاندان کا چوتھا بادشاہ ہمورا بھی تھا اس نے بزور طاقت اپنی سلطنت کو پھیلایا اور مختلف قبائل کو فتح کیا اور سارے سمیریا جنوبی عراق کا بادشاہ بن گیا اس بادشاہ کی وفات کے بعد تجلہ وہ فراد کے کنارے بسنے والے قبائل نے ان ہمورابیوں سے بہت سے شہر چھین لیے اور تقریباً چالیس پچاس سال کے اندر اس کی سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا ان تباہ ہونے والے شہروں میں وہ شہر بھی تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے یعنی شہرِ ارم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی شہر کے بادشاہ نمروب سے ٹکرائے اور اس کے سامنے کلمہِ حق بلند کیا اور ان کے بتوں کو رات کی تاریکی میں توڑ دیا اس جرم کی پاداش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور اللہ کے حکوم سے وہ بھڑکتی ہوئی آگ آپ پر سلامتی والی ہو گئی اور آپ محفوظ رہے آگ سے محفوظ رہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جائی پیدائش شہرِ ار سے ہجرت کر کے فلسطین کی طرف چلے گئے ان کی ہجرت کا وقت تقریباً دو ہزار سال قبل مسیح سے اکیس سو قبل مسیح کے درمیان کا کہا جاتا ہے بعض تاریخی حوالے یہ بھی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دور تھا اس وقت ان کے شہر ار میں تیسرے شاہی خاندان کے کسی بادشاہ کی حکمرانی تھی جبکہ بعض تحقیق کرنے والوں کا خیال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہِ ہمورابی کے ہم اثر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کمبے وہ قبیلے کے ساتھ شہرِ ار سے ہجرت کر کے وادیِ حیران چلے گئے جو ایک اردن کی بستی تھی آپ علیہ السلام نے وہاں قیام کیا آپ کی قوم خانہ بدوشوں چارواہوں کی قوم تھی مسلمانوں اور یہودیوں کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر بھی گئے اور مصر کے بادشاہ سے بھی ملے جس نے آپ علیہ السلام کی بہت عزت و تقریم کی اس وقت بیت المقدس اس خطے کا شاہ حاکم یبوسی تھا جو مصر کے بادشاہ کا باج گزار تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے واپس لوٹے تو یہاں کے بادشاہ یبوسی نے شہر سے باہر نکل کر آپ کا استقبال کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقریباً ایک سو بیس سال سے زائد کی عمر میں انتقال کیا اور اسی وادیہ حیران میں متفون ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے چالیس پچاس سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کے ایک مقام بیت عیل پر ایک مذبخ قربانگاہ کی تعمیر کی بعد میں اس کے کھنڑروں اور آثاروں پر صدیوں بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے حیکل کی ایک شاندار عمارت تعمیر کی جو اس وقت ایک مکمل عجوبہ تھا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت دعوت علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے بنی اسرائیل نے حضرت دعوت علیہ السلام کو کس طرح اپنا بادشاہ منتخب کیا ہمارے ساتھ جڑے رہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ